سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بیوگرافی کو آٹو بیوگرافی ہم دیکھیں گے سر برٹنڈ رسل کی تو ان کا پورا نام برٹنڈ آرثر ویلیم رسل تھا ان کی پیدائش اٹھارہ مائی ایٹین سیمٹی ٹو کو ٹیلک میں ٹیلک جگہ ہے وہاں ہوئی ان کے والدین جو ویسکورٹ ایمبرلی ان کے والد اور والدہ ان کی کیتھرین تھی ان کی والدہ ایڈلی کے سینکرڈ برون سٹونلی کی بیٹی تھی تین سال کی عمر میں یہ یتیم ہو گئے برٹنڈ رسل برٹنڈ رسل کے والد کی خواہش تھی کہ ان کی پروش اگناسٹک طور پر کی جائے ان کی پروش ان کے گرینڈ مدنے کی بجائے اس کے کہ ان کو سکول بیجھ جاتا ان کو گھر پر ہی گورنرس اور ٹیوٹر کے طرح پڑھایا گیا اور ان کو فرنچ اور جرمن میں سکلڈ بنایا گیا ایٹین نائنٹین میں یہ تینٹی کالج کیمبرج چلے گئے جہاں ان کو ایٹین نائنٹی فائیو میں سیلیکٹ کیا گیا لیکن انہوں نے سمبر میں ہی کیمبرج کو الویدہ کیا دیا اور کچھ ماہ کے لیے پیرس میں بریٹش ایمبیسی کے طور پر کام کیا دسمبر ایٹین نائنٹی میں نائنٹی پلس میں انہوں نے میس ایلیس پیرسل سمیت سے شادی کی کچھ ماہ برلین میں رہنے اور سوشل ڈیموکریسی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ دونوں ہیسل نیمر چلے گئے جہاں انہوں نے اپنا سارا وقت فلوسفی کے مطالعہ کے لیے وقف کر دیا نائنٹی میں انہوں نے نائنٹین ہنڈرڈ میں انہوں نے پیرسل میں میتھمیٹیکل کانگریس کو وزٹ کیا اور اٹیلین میتھمیٹیشل پیانو سے بہت زیادہ متاثر ہوئے انہوں نے پیانو کے ورک کو پڑھنا شروع کر دیا نائنٹی میں انہوں نے اپنا پہلا ایمپورٹنٹ ورک جس کا نام دا پرنسپل آف میتھمیٹکس ہے انہوں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر الفریڈ وائٹ ہیڈ کے ساتھ مل کر پیانو اور فریق کے میتھمیٹیکل لوجک کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں انہوں نے پولٹکس کے لیے فلوسفی کو چھوڑ دیا نائنٹی ٹین میں انہوں نے ٹینٹی کالیج میں پروفیسر کے طور پر انہیں اپوائنٹ کیا گیا فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے نون کنسکرپشن فالوشپ میں یہ مومنٹ تھی اس میں جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹسپیٹ کیا جس کے وجہ ان کو جرمانہ بھی ہوا نائنٹین سکسٹین میں ان کو کالیج سے نکال دیا گیا انہوں نے اس کے بہت دیر بعد لیکچر آر کی نئے آفر ہوئی لیکن ملٹری آتھارٹیس کے وجہ ان کو روک دیا گیا نائنٹین ایٹین میں ان کو ایک آرٹیکل کی وجہ سے چھے ماہ کے لیے قید کر دیا گیا اس دوران انہوں نے ماتھیمیٹیکل فلسفی انڈرکشن ٹو ماتھیمیٹیکل فلسفی لکھا ان کا ورک انلائسز آف مائنڈ ان کے کچھ لیکچر جو انہوں نے لنڈن میں رہتے ہوئے کیے تھے اس کا ریزلٹ تھا نائنٹی ٹونٹی میں انہوں نے ریشیا کو بزر کیا بولزی ویزم کی کنڈیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے اسی سال جو ہے وہ آٹم میں انہوں نے چائنا کو بزر کیا تاکہ یہ پیکنگ یونیورسٹی میں لیکچر دے سکیں نائنٹی ٹونٹی وان میں جب یہ واپس آیا تو ان کی وائف نے ان کو ڈیووز دے دیا تو انہوں نے مسڈورا بلیک سے شادی کر لی نائنٹی ٹونٹی سیونڈ میں ان کی وائف اور انہوں نے چھوٹے بچے کے لیے ایک سکول بنایا چھوٹے بچوں کے لیے نائنٹی ٹھرٹی فائی میں ان کی دوسری بیوی نے انہیں ڈیووز دے دیا اور اس بار انہوں نے پیٹریسیا ہیلن سپینس سے شادی کر لی انہوں نے نائنٹی ٹھرٹی ایٹ میں یونیورسٹی کا وزٹ کیا اور وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھایا نائنٹی ٹونٹی میں ان کو موریلٹی کے ویوز کی وجہ سے لیگل پروسیڈنگز کا سامنا کرنا پڑا جب یہ نیویورک کے ایک سیٹی میں فلوسفی پڑھانے والے تھے تو اس بات پر سوال اٹھایا گیا کہ انہیں فلوسفی کو پڑھانا چاہیے یا نہیں ان کو رویل سائٹی کے ویسے سلویسٹر میڈل سے بھی نوازا گیا پرسنل لائف کے لیٹی تھوڑا سا ایٹوپرگرفی تھی اب ان کے امپورٹنٹ ورکس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے تیمز وغیرہ کو جانے کوشی کریں گے اور ان کا پوائنٹ آف یو اور جب ایک اس و Hack آئیے cœurہ چیز گرمنہ سوش لبیرہ خود طرح کی جانے جہاں میں پھولیش ہیا گیا بچی ٹھ اس پرورٹنے سن اٹھایا اگلا میں پھول شکریہ شابہ بس بھی ان کو انزی horror یہی جانے پھولتے ہیں کہ دیکھ اس پر حرام کا آپ کیا تمشانے آپ بنگ teveس پر س fe Aphرруп کی شر جانے بتا ہے یہ انہوں نے مذہب کو لے کے لکھاتا ہے اپنے مذہب پہ سوال اٹھانے کے لیے اس کے بعد ہمارے کے لیے وانیز پرنسپل آف سوشل ریکنسٹیکشن ان کے ویسے تو بہت سے ورک تھے لیکن ان کے جو پرومیننٹ اور اہم امپورٹن ورکس تھے وہ میں نے ڈسکس کی ان کے نام آپ کا بتائے ان کے ویسے تو بہت زیادہ ورکس ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ستہ سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً دو ہزار سے زیادہ آرٹیکل پر کام کیا ہے چار دفعہ شادی کی ہے اور انہوں نے کئی بار جو ہے وہ کنٹرورسیز کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اولہ اور عزت جابتہ مقام حاصل کیا نائنٹی فیوٹی میں انہیں لیٹریچر میں نوبل پرائز سے بھی نواز آگیا تھا ان کے ورک کے لیٹریڈ ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے کون کون سے ورکس لکھی اور ان کے ٹوٹل ورکس ہیتنے تھے اور انہوں نے کون سے آوار سے نواز آگیا اب ان کے فلسفیکل ورک کو دیکھتے ہیں اور ان کی فلسفیز کو جانے کی کوشی کرتے ہیں کہ اپنے ورکس کے اندر انہوں نے کون سے فلسفی یوز کی ہے ان کو جو ہے وہ فلسفی ان کی انیلیٹیکل فلسفی کے ان کو فانڈر کے طور پر جانا جاتا ہے انیلیٹیکل فلسفی کے فانڈر کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے لوجک میتھمیٹکس میٹا فیزکس ایتکس اور اپسٹومالوجی پر بھی کام کیا برٹن ڈرسلز اپنے ایسے میں چار فیکٹر ریفر کرتے ہیں فور فیکٹرز ہی ریفر انہیں ایسے ان کا ایک ایسے جس کا نام نولیج اینڈ ویزٹم ہے یہ اس میں اس فیکٹرز کو ہائلائٹ کرنے کی کوشی کرتے ہیں اب وہ فیکٹر کون کون سے ذرا ان کو جان لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس سینس آف پرپورشن ایک یہ فیکٹر ہے اویرنس آف اینڈس آف ہیومن لائف نمبر ٹو نمبر ٹری چوائز آف اینڈس ٹو پرسیو نمبر ٹو ایمینسیپیشن پرسنل پریجیوڈائز فروم پرسنل پریجیوڈائز تو برٹن ڈرسلز اور ان کی فلوسفی یہ تھی کہ ان کا یہ بلیب تھا کہ ان کے وقت کے جو نیو لوجک ہیں ان کے وقت کے نیو لوجک کو استعمال کرتا ہوئے جو فلوسفر ہیں اس کے تھوڑ اس کا بل ہو جائیں گے کہ وہ نیچرل لینگویج سٹیٹمنٹ کی لوجیکل فارم کو سمجھ سکیں اس کے تھوڑ وہ نیچرل لینگویج ریلیٹڈ پرابلم جیسا کہ ایمبیگویٹی تھی ویگنیس تھی اس کو ریزولف کر سکتی ہیں ان کا یہ مانا تھا کہ ایتکس کبھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ نہیں ہے بلکہ اسے ہم پولٹکس میں ریڈیوسیبل کر سکتے ہیں ان کے اکارڈنگ ایتکس ہمارے اپینین اور اموشن سے انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اس کے اس تنکنگ کو زیادہ امیت نہیں دے گی یا پھر اس تنکنگ پر زیادہ دے وہ خود نہیں ٹک سکے اور جلد ہی انہوں نے خود کو ایتکل کوگنیٹیوزم سے نون کوگنیٹیوزم میں بدل لیا ان میں یہ تبدیلی جو ہے وہ سنٹائنز کے کرٹیسزم میں جس کو دا ایلیمنٹس کا جاتا ہے جو کہ ان کی یہ کتاب وینڈز آف ڈاکٹرائن میں شامل ہے اس کی وجہ سے آئی انہوں نے ہر سیریوس ایشو پر بات کی انہوں نے ہماری زندگی کو ڈسکس کرنے پر زیادہ تو وہ جو دی ان کو لیبرل سوشلسٹ اور انٹی وار ایکٹیویسٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے بہت سے لوگ انہیں ریشنل لائف اور کریٹیو کے پروفٹ کے طور پر جانتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ فلوسفی اور پولٹکس میں ایک بہت ہی گہرا ریلیشنشپ پایا جاتا ہے اور وہ اس بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے تھے کہ یہ ریلیشنشپ کتنا گہرا ہے ان کا ماننا تھا کہ فلوسفی دراصل سکیپٹریزم کے اگینس ٹیک ریاکشن ہے یہ کہتے ہیں کہ فلوسفی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ کو نیو پوسیبلٹیز کو ایکسپلور کر سکے ہمارے مائنڈ کی جو نیو پوسیبلٹیز آن کو ایکسپلور کرنا سکھاتی ہے انہوں نے تقریبا نائنٹی سیمون ڈیئر کی عمر پائیس ترمین میں تین قسم کے جو پیشن کو کیا گیا فرسٹ وانیس ڈا لونگنگ فار لاو نمبر ٹو دا سرچ فار نولیج ان ان میر ان بیر پیوٹی فار سفرنگ آف مینکائنڈ کیونکہ ان کے جو ڈیووٹس تھے اس آپ سے ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک جو وہ لیو کی اتلاش میں تھے اور پھر اس کے بعد جو اپنی فلوسفی اس کو لکھا کرتے تھے سرچ فار نولیج اور انڈ پہ وہ مینکائنڈ کی سفرنگ کو لے کے جو تھے وہ بہت زیادہ غم زیادہ تھے خود کو ایگناسٹک کہتے تھے یہ خود کو ایگناسٹک کہتے تھے یعنی کہ انہیں جو ہے وہ خدا کی ہونے پہ نہ تو بلیف تھا اور نہ ہی ڈیس بلیف تھا ایسا ایسا انسان پہ جاتا ہے جس کا زندگی سے لیڈ ایک سائنٹیفک نظریہ اور وہ خود کو ایک ریشنلسٹ کہتا ہو ان کا بلیف تھا کہ نولیج کی بیس ترسل سیلف ایویڈینٹ ایویڈینٹ ٹروتھ ہے وہ پرپوزیشن جو سیلف ایویڈینٹ نہیں ہوتی ان کا نولیج میں شامل کرنے کے لیے سیلف ایویڈینٹ سے گزرنا پڑتا ہے ان کا ماننا ہے کہ ٹروتھ دراصل جو ہے وہ ایکچوال فیکٹ ہے اور سبجیکس بلیف کے اکارڈنگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی انسان کا سامنا کسی ایسا انسان سے ہوتا ہے جس اس کا اپینینٹ اس سے مختلف ہوتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے انسان اپنے اپینینٹ کو جتلاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے رسل کا ماننا تھا کہ ہمیں خود کو ہمارے ایڈگٹ کی چیزوں کو اپسر کرنا چاہیے اور یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوپر سٹیشیس ہیں پریجوڈائیس ہیں انجسٹس اور کنرویٹیو ہوتی ہیں وہ سلی ایرر کرتے رہتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کومن سینس ایکسپیریمنٹ اور کرٹیکل سینس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وائیڈ کر سکتے ہیں پھر پوچھے جاتا ہے کہ ہاو ٹو اسکیپ روم دا انٹیلیکٹوال ربش یہ کوششن ہے یہ پیس ان کے ایک ایسے جس کا نام اس کا آگاز سٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے کہ فولش اپینین کو آوائیڈ کرنے کے لیے سوپر ویمیر مویلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے سیمپل رول کا استعمال کر جا سکتا ہے وہ اریسٹوٹل کے ورک سے ایک اگزیمپل کو سائٹ کرتے ہیں جیسے کہ وومن کے پاس مین سے کم ٹیٹ ہوتے ہیں اور اگر اریسٹوٹل اپنی وائیف کو کہتا ہے کہ اپنا مک کھلو میں جو تمہارے بار گیندے تو اس طرح اسے وہ خود کو ایک مشتلے سکتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور یہ ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کا knowledge ہے اس طرح اپنے آپ کے بارے میں جان سکتا ہے جو ہے وہ انسان اپنے بارے میں کم جانتا ہے جب وہ یہ believe کرتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کا knowledge ہے ایسا نہیں ہوتا انسان ہر stage پہ جو ہے وہ ایک learning process پہ ہوتا ہے اور تمیشہ جو ہے وہ کسی کچھ نیا ہی اس کو سننے سننے کو دیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے جیسے کوئی دوسرا انسان آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرے گا تو آپ کو غصہ آئے گا انسان خود کو بہت زیادہ value دیتا ہے اس سے لگتا ہے کہ بس میں ہی باقی سب غلط ہیں تو یہ theology اور arithmetic میں بھی difference کرتے ہیں ان کے مطابق arithmetic کا تلق knowledge سے ہے اور theology سے مطلب صرف opinions ہیں knowledge ہمارے observation کا result ہے جبکہ opinion کے لیے ہمیں observe کرنے کے زورت نہیں پڑتی تو جب بھی کوئی کسی دوسرے کے opinion سے غصہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ observe کرے اور اس کے ideas کو سمجھنے کی کوشش کرے اس طرح ہم travel کے through بھی اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں یہ اپنے personal experience کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنی country سے دوسری country جیسا کہ فرانس چرمین اٹلی اور یو ایس میں گزارا اگر آپ travel کو فور نہیں کہتے تو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جن کا opinion ہم سے مختلف ہے وہ ہمیں different جو ہے وہ perspectives سے سوچنا چاہیں گے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو newspaper کو read کریں اور newspaper کو read کرتے رہنا چاہیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری countries کے جو customs ہیں ان کے بارے میں جاننا کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا مثال کو طور پر جب وہ مانچس نے چائنا کو conquer کیا تو چائنیز میں custom تھا کہ women کے پاؤں چھوٹے رکھے 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 ہوں بجائے اس کے کہ مانچس اس stupid custom کو ختم کرتا اس نے خود کو بھی جو ہے وہ اس custom کو follow کرنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ men اب سے peg tails جو ہیں وہ پہنیں گے اس لئے ایک انسان کے اندر یہ سلائٹ ہونی چاہیے کہ اسے بتا ہو کہ اسے دوسرے کی کونسی خصوص کو follow کرنا چاہیے کونسی نہیں انسان کے اندر جو ہے وہ اچھے اور بڑے کی تعمیر ہونی چاہیے وہ understand کرتا ہو کہ جو دوسری چیز ہے وہ کیسی ہے اس کا جو ہے وہ society میں کیا روز ہے اس کو follow کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کے اچھے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے نہ کہ وہ خود بھی اسے اسے اس کو follow کرتے ہوئے وہ چیز خود کرنے لگ جائے اور اسے دوسروں کی کونسی خصوص کو follow کرنا چاہیے اور کونسی نہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں فیئر کو جو ہے فیئر ہے اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کی ریشنالٹی کا سامنا کرنا چاہیے تو یہ کچھ طریقے تھے جس کے طرح ہم dogmatism کو avoid کر سکتے ہیں ان کا شمار 28 century کے بہت ہی important logician میں ہوتا تھا اگر ان کے works کی themes کی بات کی جائے یا ان کے writing style کی بات کی جائے ان کا جو main concern تھا اور ہم نے زیادہ تر works میں جو theme use کیے تو انہوں نے بہت سے theme لکھے جن میں جو ہے چاند اہم discuss چاند اہم جو themes ہم discuss کریں گے اور سب سے important جو ہے وہ sexuality ہے یہ Victorian nation of morality کے against لکھتے ہیں انہوں نے اپنے work جس کا نام marriage and morals ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ sex کو immoral نہیں کہ جا سکتا اگر وہ سچ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو رسل اس path پر زور دیتے ہیں کہ sex education پر focus کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ trial marriages اور جو ہے وہ companion marriages پر کوئی اب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ divorce کو easy کرنا چاہیے لیکن تب ہی اگر بچے نہ ہو تو یہ میں ان کی personal life میں بھی نظر آتا ہے کہ ان کی single wife جس کا نام ڈارو تھا ان کا ایک affair تھا جی ہو ایسے وہ pregnant ہوئی لیکن ان کا ان میں سے رسل کو اس سے کوئی issue نہیں تھا اس کے بعد جی نیکس ٹیم جو use کرتے ہیں وہ women's suffrage کا ہے یہ جب جوان تھے تو یہ liberal party کے میمبر تھے اور یہ اس وقت free trade اور women's suffrage کے فیور میں لکھتے تھے 1910 میں ان کے ایک پمپلٹ جس کا نام anti-suffragist anxieties تھا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کچھ من نے suffrage کو صرف اس وجہ سے oppose کیا کیونکہ ان کا جو ہے ماننا تھا کہ fear that their liberty to act in ways that are injurious to women will be curtailed next thing جو use کرتے ہیں وہ religion کا ہے اپنی جنگی کے گاز کے سالوں میں رسل کو خدا پر یقین تھا لیکن adult life میں انہوں نے خدا کو مانے سے انکار کر دیا لیکن یہ سوچنا شروع کر دیا کہ religion صرف جو ہے وہ سپریشن ہے اس سے زیادہ کوچھن بھی نہیں ہے کیونکہ سپر سٹیشن چیزیں ہوتی ہیں اور فیر ہوتا ہے اس چیز میں اور وہ اس لئے پر خدا سے ان کا بھی جو ہے وہ believe اٹھ کے religion ہی ذمہ دار ہوتا ہے فیر کا dependency کا war کا operation کا اور مذری کا اس لئے انسان کو religion سے free ہونا چاہیے جیسا کہ انہوں نے ان کے ایک ورک why i am not a christian اور ایدھر ایسے ڈیجن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ خود کو ایک ایتھیسٹ اور ایگنیسٹک سے compare کرتے تھے تو یہ تھی آج کی ہماری بائیوگرافی جس میں ہم نے سر برٹن ڈرسل کی بائیوگراف ڈسکس کی اور ان کی فلوسریز کو ڈسکس کیا کہ ان کا جو فیر تھا اور وہ جو ایک خود کو جو ہے وہ ایتھیسٹ بتاتے تھے تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ